بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اوور فلو شروع ہو جاتا ہے پانی پھر بھی بن نہیں ہوتا تو اس کی مین ریزن یہاں پر ایک لگا ہوا وال ہوتا ہے اور یہ وال آٹومیٹک آپریٹ ہوتا ہے مطلب اس کے اندر ایک چھوٹا سا میگنٹ ہوتا ہے اور اس کو ریلے سے جب پاور ملتی ہے تو پھر یہ لیک ہوتا ہے اور یہاں سے پانی اندر آتا ہے مشین کے تو اس کو چیک کرنے کے دو میتھڈ ہیں میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانی کی کوشش کروں گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ وال کام کس طرح کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انلیٹ اس کا پائپ ہے اور اس کا جو مین ٹیپ ہے میں آپ کو وہ ٹیپ دکھا دیتا ہوں اس کا یہ مین ٹیپ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس کو بند نہیں کیا جاتا ہاں اگر لمبے عرصے کے لیے آپ نے مشین کو بند کرنا ہے تو پھر آپ اس کو بند کر سکتے ہیں ورنہ یہ عام طور پر کھلا رہتا ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشین آف پوزیشن پہ ہے اس کا سوچ بھی نکلا ہوا ہے اور یہاں پر وہ ٹیپ کھلا ہوا ہے لیکن پانی لیک نہیں ہو رہا تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح اس ٹیپ کو کھول کے دیکھیں اگر بند مشین میں پانی لیک ہو رہا ہے تو پھر یہ وال کی سیل لیک ہے یا اس کے اندر ایک کچرہ آ گیا ہے آپ اس کو کھول کر اس کچرے کو ریموو کریں یا اس سیل کو صاف کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ مائنر سا مسئلہ ہے یہ چھوٹا ہے اور دوسری یہاں پر ایک اور ہنٹ دے دوں کہ اکثر لوگ یہاں پر فلٹر لگا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اس فلٹر کو کبھی بھی نہیں نکالنا چاہیے اور وقتن فوقتن اس فلٹر کو صاف کرتے رہنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کا فلو ہمیشہ صحیح رہتا ہے تو جناب پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ بند مشین میں آپ اس ٹیپ کو کھول کے اور چیک کریں اگر یہاں سے پانی لیک نہیں ہوتا تو مطلب یہ والو صحیح ہے اس کو جو کمانڈ مل رہی ہے وہاں پر کوئی غلطی ہے تو چلتے ہیں اگلے اس ٹیپ کی طرف میں آپ کو اس والو کو اپریٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پر جناب ہم نے پاور کو آن کر دیا اور یہاں پر ہم باقی ساری چیزوں کو کر دیتے ہیں کینسل صرف ہم واش کو اوکے رکھتے ہیں وارٹر لیول تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور مشین کو کمانڈ دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے ہی مشین کو کمانڈ ملی ہے اور یہ والو کو بھی سگنل مل گئے پاور مل گئی اور یہ والو لیک ہو گیا اور پانی یہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ مشین کو روکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ والو پھر بند ہو گیا اور پانی آنا بند ہو گیا لیکن مسئلہ یہاں پر کب ہوتا ہے جب ہم مشین کو کمانڈ دیتے ہیں اور یہاں پر یہ پانی بھرنا شروع کرتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ پانی بھرتے بھرتے یہ اپنی فن لیول پر آ جاتی ہے لیکن یہ پانی بند نہیں ہوتا اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کو کمانڈ کہاں سے ملتی ہے تو دیکھیں دوستو ہوتا کیا ہے کہ یہ جناب ہمارا ہے ٹب اچھا اس میں جب پانی بھر رہا ہوتا ہے تو اس کی لیول اپ ہوتی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور پائپ لگا ہوتا ہے جو اوپر تک جاتا ہے یہ جناب جاتا ہے ہمارا پریشر سچ کی طرف ٹھیک ہے جی یہ جاتا ہے پائپ پریشر سچ کی طرف اور جب پانی کی لیول اوپر ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں بھی پانی کی لیول اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے یہاں تک اگر پانی کی لیول پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پر جتنی بھی ائر ہوتی ہے پتلے سے پائپ میں وہ یہاں پر کمپریس ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہماری مقصود جو بھی ہم نے اس کو وارٹر لیول دی ہوئی ہوتی ہے اس پوزیشن تک پہنچنے کے بعد یہاں پر اتنا پریشر ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کمانڈ دیتا ہے یہ پھر آگے ریلے کو کمانڈ دیتی ہے اور اس سے ہمارا یہ وال آپریٹ ہوتا ہے جس سے اس کا پانی کھلتا یا پھر بند ہوتا ہے تو یہ بالکل ہی سمپل میتھڈ ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پائپ کے اندر کوئی لیکج ہوگی یہاں پر پریشر نہیں بنے گا تو یہ آگے کمانڈ نہیں دے گا اور اسی طرح سے اگر اس پریشر سچ کے اندر کوئی خرابی آ جائے گی تب بھی آگے کمانڈ نہیں دے گا اور یہ ہمارا وال لیک نہیں ہوگا یا پھر یوں کہلے کہ اگر ایک دفعہ پائپ کھل جائے گا تو ایک دفعہ یہ وال کھل جائے گا تو دوبارہ اس کو یہ کمانڈ ہی نہیں ملے گی بند ہونے کی تو یہ مسلسل چلتا رہے گا تو یہ خرابی اس پائپ میں بھی ہو سکتی ہے اس پریشر سچ میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو سچ ہمارا پریشر سچ جو آگے جا کے کمانڈ دیتا ہے ریلے کو اس ریلے کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہوگا تب بھی یہ ہمارا سچ پانی مسلسل دیتا رہے گا اور مشین پانی بند نہیں کرے گی تو اگر آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہیں مطلب اس مشین کو کھول کر وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتا ہوں جس میں یہاں سے اور اس طرف سے میں نے اس مشین کو کھول کر اس کو رپیر کیا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک چوہ چلا گیا تھا اور جس نے سارے پائپ کو اور وائرنگ کو کار دیا تھا بہرال وہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے تو اگر آپ خود سے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کو جانا پڑے گا سرویس سینٹر یا پھر کاریگر کی طرف آپ کو مشین کو لے کر جانا پڑے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا باقی آگے چل کر میں آٹومیٹک واشنگ مشین کی رپیرنگ کی ویڈیو کو الگ کر دوں گا پلی لسٹ میں اور اس کی استعمال کو یا پھر جو نئی مشین آتی ہیں ان کی انبوکسنگ کو الگ کر دوں گا تاکہ اگر آپ کو کسی پرابلم کو دیکھنا ہو تو آپ کو آسانی سے وہ ویڈیو مل جائے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ